نمشکر ٹین این ٹوٹی فون نیوز میں پھر ایک پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں ریا شیک ہم اگر دن میں تین بار بھی اگر ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کرونا وائرس کو لے کر خبریں وستار سے دکھائی جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ ابھی تک کہ کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ملا کرونا وائرس کے لیے شاسن پر شاسن بار بار اپل کر رہی ہیں کہ کیرفلی لے دھیان رکھے اپنا اور اپنے پریوار کا تو اسی کے چلتے ہم آج مانکاپور پہنچے ہیں ناکپور میں ناشی علی سے بات کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ آیا ہے یہ ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہے گی آپ کرونا وائرس کو لے کر سر میرا سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہمیں زیادہ ستر کرینا ہے دس سے پندرہ بار ہمیں ہاتھ دونے چاہیے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہے لوگوں سے بات کرتے وقت ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہے ماس لگانا چاہے اور سب سے ایسا دہ ایمپورٹنٹ ہے ہینڈ گلوز یوز کرنا چاہے کیونکہ یہ وائرس اس پرکار کا ہے کہ مانے جی گیٹ کے دروازے جو ہوتے ہمارے نوبز ہوتے ہیں کئی بار اس کے پر آٹھ گھنٹے ہوتا ہے کسی چیز پر یہ دس گھنٹے بھی ہوتا ہے تو ہمیں پیسو کا لین دین کرنا ہے تو ہاتھ کا ہی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو میری آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سیادہ لوگوں تا کے بعد پہنچے کہ ہینڈ گلافز کو ایزی نہ لے ہینڈ گلافز کا زیادہ سیادہ استعمال کرنا چاہیے ضرور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ ایسائی گھومتے ہیں نہ ماسک پینے ہیں نہ گلوز پینے ہیں اور بائیک پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جنتا جو ہے وہ باہر گھوم رہی ہے ان کو اپنی جان کی تو کوئی بات نہیں بھی ان کی پرواہ نہیں ہے لیکن خاص طور سے اپنے پریباری کی بھی ان کو کوئی چنتا نہیں ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیے سر ویسے تو لوگ بہت زیادہ کہنتے ہیں کہ میں دیش بھکت ہوں پر آج سچ میں آج ایک دیش بھکت ہونے کا فرض ہم سب کو نبھانا چاہیے آج ہم خود کی سرکشہ کریں گے that means ہم پورے بھارت کی سرکشہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ وائرس اس طریقے سے پہلتا ہے ایک سو دو دو سے تین تین سے دس اور دس سے دس ہزار کب ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو تفری کرنے والے جو بھی لوگ ہیں تو میری پولیس سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو پیار سے سمجھائے اور ضرورت پڑے تو سکتی بھی استعمال کی جائے کیونکہ یہ اس بار کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ میں کسی پٹیکلر ایک مدے پہ بات کریں یہاں پہ we are dealing with our lives ہم جانوں کا بہت بڑا دھوکہ کھا سکتے ہیں ہمیں اس چیز میں سمجھنا چاہیے اور میری بہت زیادہ ریکویسٹ لوگوں سے جو لوگ maintain کر سکتے ہیں وہ card payment زیادہ سے زیادہ کریں اور جو چھوٹے تبکے کے لوگیں وہ card نہیں afford کر پھاستے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے ملک سینٹائز کر کے اپنے ہاتھوں کو رکھیں gloves پہنیں لین دین کرتے وقت ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی یہ ہے بھی کہ آپ نے helmet کا بھی ذکر کیا ہے کہ helmet بھی پہنے اور میں شاسن سے بھی یہ ایک انورد کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ ماسک پر بھی کچھ ڈنڈ لگایا جائے کہ اگر جس نے ماسک نہیں پینا اسے دو سو روپے دھائی سو روپے یا سو روپے فائن آہ باہر نکلنے کے بعد اگر وہ نہیں دیکھتا ہے ماسک اس کے موپر تو وہ بھی ایک ایڈیشنل کر سکتے ہیں یہ میرا opinion ہے کی میری طرف سے تو اس میں آپ کیا رائے ہیں سر دیکھیں یہ ہر ایک وقتی کی اپنے اپنی individual رائے ہوتی ہے آج یہاں پر جو میں دیکھ رہی ہوں جو غریبی طبقہ ہے سپیشلی وہ ایک دس اور پندر روپے کا ماس بھی افورڈ نہیں کر پا رہا ہے نہیں وہ بھی تیس روپے کا ہو چکا ہے ہاں سر میں مطلب ایک دم minimum cost جو ہے سر وہ بھی آج لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے کتنے لوگوں کو میں میرے friends لوگ ہم لوگ مل کے کچھ نانا بھو کی طرف سے کچھ مدد آئی ہے کچھ امیج ڈانگے جی کی طرف سے کچھ مدد آئی ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کم سے کمک شاسن نے وہ پروائیٹ کرنا چاہیے گریب لوگوں کو ماس وغیرہ جی مجھے ایسا لگتا ہے جسے جی ایم سے وغیرہ میں جو ہے جی ایم سے وغیرہ میں جو دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو غریبی طبقہ ہے وہاں تک ہمیں ماس بھی پہنچانے چاہیے ایسی میری ونتی ہے وہاں دن ہے آج کا لگ بھک کرفیو کا اور جنتا جو ہے اپنے گھروں میں ہے کام دھندہ بلکل پوری طرح سے بن ہے آہ لوگ ڈاؤن ہے جی سر تو آہ سر میں ہو کیا رہا ہے کہ کرانہ دکان والے جو ہیں وہ آہ بلیک میں بیچنا شروع کر دیا انہوں نے مال کو کرانہ دکان نے اور ان کے باس میں بہت سارا مال ختم ہو چکا ہے سمجھو ٹھیک ہے تو آہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایسی استیتھی میں آہ اس کو آہ زیادہ داموں پر بیچ رہے ہیں اس میں آپ کیا کہنے چاہیے سر جو ایسا بلیک مارکٹنگ کرتا ہے چاہے وہ ریٹیلر ہو چاہے سٹاکست ہو چاہے ہولسیلر ہو اس کو اس کو پنیشمنٹ ملنی چاہیے اور پرساشن نے اس کے اوپر ایک کڑا ایکشن لینا چاہیے اگر کسی لوگوں کے ساتھ اگر اس طریقے کا کچھ ہوتا ہے تو وہ کمپلین کرے وہاں پہ جا کے کہ پہلے چاہوال ہمیں اس ریٹ میں دیا جاتا تھا آج ہمیں ریٹ بڑھا کے دیا جا رہا ہے تو ریٹ کہاں سے بڑھ رہے ہیں جبکہ گورنمنٹ بار بار سینٹرل گورنمنٹ بھی یہ بات کہہ رہی ہے سٹیٹ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہم کٹوتی نہیں ہونے دیں گے تو اس کے بعد یہ لوگ تو نہیں کہیں بلیک مارکٹنگ کر رہے تو ہمیں اس پر بھی دھیانتے ہیں ہمارے ساتھ میں ناش شیلی جنہوں نے ٹین این ٹوٹی فور سے ارے سوالوں کے جواب دیئے تو اسی طریقے سے دیکھتے یہ ٹین این ٹوٹی فور نیوز کیمرمن عزید شاہ کے ساتھ ریا شیخ ناک پور